علی بابا اور چالیس چور کی کہانی ایک دن کاوی جو ایک عام کھانے کا فروشی تھا اپنی دکان کے باہر ایک پہاڑی کے پاؤں کے قریب جا کر اپنی مکھیوں کی خولوں کو دھونے لگا اس کے دوران ایک خوبصورت عجیب و غریب گہرے دریا کی طرف چلے گئے وہ بہت دلچسپی سے دیکھتا رہا جب تک کہ ایک چھوٹی سی گفتگو اس کا دھیان بھا گئی کوئی لوگ گہرے دریا کے پار کے جنگل میں رہتے ہیں جو اکثر رات کو دھاندھلی کے دوران آتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی چوریوں کا لوٹ مار بھرپور کرتے ہیں اور پھر اپنی گویوں میں انہیں لٹا دیتے ہیں کاوی کو سن کر بھیویا کی سرد مچ گئے وہ دہشت زدہ ہو گیا کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو ان سب کیلئے ہے جو اس راستے سے گزرتے ہیں کاوی نے سوچا کہ وہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے دوستوں کو اس خطرناک خبر کے بارے میں بتائے اس نے ان سب کو اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا اور وہ تمام لوگ بہت متاثر ہو گئے ان لوگوں میں سے ایک شہر کے حاکم کا یواکر متکبر شہزادہ تھا اس نے یہاں کہا کہ میں بھی ان چوروں کو پکڑ کر میرے اپنے شہر کے کھیلوں کے ساتھ گویا چلتا ہوں شہر کی حکمران نے فوراں اپنے لوگوں کو سامان سمحلنے کے لئے بولایا اور وہ سب مواقع پر جمع ہو گئے ان لوگوں نے اپنی چمچیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ چوروں کے خلاف سفر کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے رات کے دوران چوروں کو پکڑنے کا فیصلہ کیا ان کی راہوں پر آتشبازی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کاوی اور اس کے دوست بہترین شکاری تھے اور وہ اس مشقت میں متند تھے رات کے اندھیرے میں وہ دریا کے پار کے جنگل میں گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی امیلوں پر چمچوں کو چھوڑ گیا وہاں انہوں نے اپنے ہتھیاروں کے عداد و شمار کا جائزہ لیا اور ان کو تیار کیا اور وہاں پہنچنے کے لئے